اقبال چمکا بیسویں صدی کے نسب میں اگرور کا اقبال چمکا اور اگرور کے چوٹے گاؤں میں ایک بہت بڑے شاعر محمد اقبال خان نے جنم لیا اقبال نہ صرف اگرور بلکہ ہزارہ پختنخواہ میں مقبول ہیں ان کے غزلیات کا دیوان تیرہ سو سے زائد غزلیات پر مشتمل ہے یہ دیوان پشتوں کے نئے خروب تحجی یعنی چوالیس خروب میں بڑا گلی میں مقرر کیے گئے تھے پر مکمل دیوان ہے اس میں حرف یہ کو بھی بڑھتا گیا جو شاید اس سے قبل کسی بھی شاعر نے نہیں بڑھتا دیر سو زائد پابند اور آزاد نظمیں دو سو پشتوں مائیے کوکے کے نام سے ہائی کو شکر اکیس چار بیتے میں ہر قسم موجود ہیں ان میں دو زنزیرے چار بیتے ہیں جو اس سے قبل ہزارہ میں کسی نے نہیں لکھی نیمکے لوبہ بدلے ملی نغمے کتات ربائیات اور کچھ ٹپے عرض شاعری کے کوئی سن بھی ان کے دسترس سے باہر نہیں ان کے چی کتابیں تحال چپ چکی ہیں جن کے نام یہ ہیں رختین جذبے، تحضل، دو سال جام، چار بیتے پوہنہ، حسین ملک پوری، تحقیق و تنکید، کوکے، اس کے علاوہ، حافظ الپوری تحقیق و تنکید، دیوا اور غزل تسکرا، کروچ، دا پختو اولیسی شاعری، دیوان، دا پختو اولیسی شاعری استلاحات، مشکل کشا تالبان اپنے تقریز کے ساتھ، ملغلر تحقیقی اور تنکیدی مزامین آن لائن، پڑی جا سکتی ہیں کچھ کتابیں زیر تباہ ہیں پشتو عوامی شاعری کی سمجھ میں وہ اتارٹی ہیں حال ہی میں ان کے دو مزامین غزل کے پچتر سال اور چار بیتا کے پچتر سال اکیڈ می اپلیٹر پاکستان کے میگزین میں چپے ہیں کوکے اقبال خان کے پشتو مایے کا ایک مجموعہ ہے یہ مایہ پشتو زبان میں ان کے جدید اور مقبول ایجاد و اعتراح ہے خدا کرے کہ یہ مایہ اردو مایے کی طرح قبولیت کا درجہ خاصل کرے غزلیات میں غیر منکوتا، ذل کافتین، ذات کافتین، سنائے و بدائے اور کئی طرح کی فنکاری نظر آتی ہے یہاں تک کہ ایک غزل پر لب بستہ نہیں ہوتے شعری پاکیز جذبات، نفیس خیالات اور امیق محسوسات کی فرمانی لبزیات میں تحلیقی مہارت کے ساتھ سمونے کا ایک فن ہے اس نقطے نظر سے دیکھا جائے تو اقبال خان کی شعری ان کے جذبات، خیالات اور محسوسات کی بہترین ترجمان ہے بنیادی طور پر اقبال خان غزل کے شاعر ہیں ان کے غزلوں میں سادگی، نفاست، شوہی ورنگینی نزاکت، گلاوٹ، مترنم تعزل اور مانی آفرینی فائی جاتی ہیں مزامین کے اعتبار سے بھی ان کی غزل میں زندگی کی رنگا رنگیاں، سماجی حالات، رسم و روایات اپنے اثر کی آواز سیرت اخلاق کی آلہ اقدار کا ظہار بھی شامل ہے ان کی غزلیات میں کلاسیکی روایات کے ساتھ جدت کا امتزاج بھی ملتا ہے روایت ہی سے جدت جنم لیتی ہے شعری روایت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی جس طرح موت کے بغیر زندگی کا تصور، خزان کے بغیر بہار کا تصور، شام کے بغیر صبح کا تصور ناممکن ہے اسی طرح روایت کے بغیر شعری کا تصور بھی محال ہے اقبال خان نے پشت و شعری کی جملہ اصناب کو حوب مہارت سے بڑھتا ہے اقبال خان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پختن ملی ہمیت یعنی پشتن ولی کو اپنی شعری کا موضوع بنا کر پشتون قوم اور پشت و زبان کے سر کو فہر سے بلند کیا کسی بڑے شعر کا ایک مایار یہ بھی ہے کہ ان کی شعری پڑھنے سننے والوں کو اپنی سرگزشت معلوم ہوتی ہے کسی خوبی کی بنا پر اقبال خان، علاقہ اگرور ازارہ اور پختون خواہ میں ایک مقبول اور بڑے شعر مانے جاتے ہیں اقبال خان کی شعری کے اسی وصف اور خوبی اس دل حیزت و بردل رازت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے ان کی پچاس پشت و غزلیات کو اردو میں منتقل کر دیا اگر یہ ترجمہ مقبول خاطر ہو تو شکریہ اگر میری کم فیمی سے ترجمہ میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معذرت ہا ہوں تو فیسر محمد زمان مستر موسیقی